دوستو بہت سارے سٹوڈنٹ جان کوشتے ہیں کہ لیٹرل انٹری بی ای ایم ایس کیا چیز ہے تو بی ای ایم ایس لیٹرل انٹری سے مطلب سمجھئے مان لیجئے ایک کورس سٹیفکیشن ساڑھے چار سال کی ہے اگر آپ نے دو سال پہلے دسویں کے بیس پیڈ بی فار ڈاگ بی ای ایم ایس کی ہوئی ہے تو کچھ انسیٹویشن آپ کو اس کا فیدہ کرتے ہوئے پہلے یا دوسرے سال میں بی ای ایم ایس کے ایڈمیشن دے دیتے ہیں کچھ تیسرے سال میں دیتے ہیں تو کہنے کا تاتھ پر یہ ہو گیا کہ جو آپ کو لیٹرل انٹری دیتے ہیں لیٹرل کا مطلب سائٹ سے سائٹ سے جو دیتے ہیں دسویں کے بیس پر ایک بندے نے دو سال کا بی ای 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 ایم ایس سٹیفیشن لیا اور کچھ انسیٹویشن اس کو ایڈمیشن سیدھا تیسرے سال میں بی ای 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 کو کچھ انسیٹویشن فارمیسی کا کینڈیٹ ہے تو یا جی این ایم نرسنگ کا ہے کینڈیٹ تو اس کو کینڈیٹ کو اس بنا پر دوسرے سال میں دے دیتے ہیں کہ یہ میڈیکل لائن سے ایسوسیٹیڈ ہے مگر اگر انسیٹویشن ہے وہ ڈی فارمیسی یا جی این ایم نرسنگ کو ویٹیج نہیں دیتے وہ سبندت کوئی کروز پہلے کیا تو اس کی عبدی کم ہو جاتی ہے عبدی کم ہونے سے اس کی فیس بھی کم ہو جاتی ہے اور کچھ انسیٹویشن ہیں جو بی ایم ایس کے ساتھ کچھ چیزیں سکیم میں دیتے ہیں سکیم کا مطلب کیا ہوا کی آپ کی کوئی جنوری یا فیب میں کچھ ڈیڑھ باؤنڈ ہوتی ہے جس میں وہ اس کا اپنی فیس کم کرتے ہیں تاکہ جو گریب بچہ ہے وہ بھی اس کا فیدہ کرا دے تو کچھ انسیٹویشن پنجاب میں ہیں جو ایمرجنسی ریسپونڈر رولر ایککوگریشن مگنیٹو تھرپی سی ایم ایسی ڈی فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر تو ایسی چیزیں بھی ساتھ میں فرید دیتے ہیں مگر ایک نشت عبدی کے بیچ بیچ پہ یہ نہیں کہ وہ پورا سال یہ چیز جو ہے فیسوں میں ہی ڈسکاؤنڈ ارلی برڈز کے لیے دیتے ہیں تو دوستو لیٹرل انٹری بی ایم ایس کے ابھی پرائے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ہندی میں پھر دوبارہ میں سمجھا جاتا ہوں کہ لیٹرل انٹری کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے دسویں بیس ہو باروی بھی نہیں کی تو اگر آپ نے ڈی ای ایم ایس کر لیا ڈی والا دو سال اس کے بیس پہ کیا تو آپ کو آگے ڈی ای ایم ایس ساڑھے چار کی نہ ہو کے دھائی سال کی پڑے گی ٹوٹل آپ کا ٹائم جو لگا دسویں کے بعد تو وہ ساڑھے چار سال کا لگا اب باروی کے بعد اینی سٹریم والا بچہ آتا ہے تو اس کو پی سی بی فیزکس کمیسٹری بائیو ساتھ میں بریج کورس کے طور پر کروا دیتی دی جاتی ہے تاکہ اس کو اٹلیس بوٹنی کے بارے میں گیان ضرور ہو کیونکہ ہربل میڈیسن بوٹنی یا برانچ اور سائنس بھی ڈیویل سٹڈی اور پلانٹ سے زیادہ پرباویت ہے تو اس کو کم سے کم بوٹنی تو آنی چاہیے کمیسٹری اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کو اس کے فارناسوٹیکل گریڈینٹس بتاؤں اور فزکس اس کے لیے کہ فزکس بہت انوارڈ ہے آپ کہیں گے فزکس کی کیا کیا جورت ہے ہربل میڈیسن میں کیونکہ ایک بچہ جو کمرس لائن کا ہے اس کو پی سی بھی کیوں ساتھ میں کرا دی آتی ہے اس لیے کروا دیتی ہے کہ اس کو لائف سائنس کے بارے میں نولیج ہوگی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ فزکس کیوں جورت ہے ایک فزکس کمیسٹری بائیو پڑھا دیتی میں جو کمرس والا بھی ہے سٹوینٹ پلاس ٹو کا دوسرا بھی ہے چاہے وہ نیس کا ہو چاہے اردو بوڑ کا ہو وہ ہمینٹی آرٹس کا ہو مطلب ہے یہ پلانٹ ہے اس کی ہائٹ ہے نبی فٹ پلانٹ میں پانی اوپر جاتا ہے بغیر بوڑ رکھیں ایک پلانٹ میں نبی فٹ تک کوئی ساٹھ فٹ کا کوئی بامبو باز کا درخت بہت اچھا ہے دیچے کوئی بوڑر نہیں لگی آپ اپنے گھر کے بارہ فٹ کے اوپر ٹنکی رکھتے ہو بجلی کر چوتی ہے مگر قدرت نے ایسی چیز بنا رکھی ہے کہ کوئی بوڑر نہیں ہے تو پانی اوپر کیسے جاتا ہے گروپتہ کرشن کے برد تو وہ فزکس ایکسپلین کرے گی فزکس کہتی ہے کہ کچھ فورس لگتی ہے سرفیس ٹینشن یا آپ پڑھئے گوگل پہ ڈالیے سرفیس ٹینشن کچھ وہ اٹھاتی ہے اور کچھ جب پتوں میں سے پانی گرمی یا ٹیمپریچر کی بجانے سے اڑتا ہے تو اس کے اوپر پل کریئٹ ہو جاتی ہے نیگٹیف پریشیر کریئٹ ہو جاتا ہے پلانٹ کے اوپر ہائی پریشیر ٹو لو پریشیر پانی اوپر ہو جاتا ہے یہ فزکس ہے تو اچھا لگا لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا دنے